زینت اللہ علماء سرکار علماء عمران حساکی صاحب اور پھر کبلاہ پیر سکت گناہ میں پباس قادمی صاحب بہر انشاءاللہ فیران سرطور پر عمران قادمی صاحب آپ؟ ہم دو شیر نا جی پروریم تیپ دکیل ہوگا جی آپ پس جو رہا تھا جشن دیکھیں موظمہ کے نزول اجلال کی بھی شب لگ گئی ہے اور آپ سب کو موظمہ کا نزول اجلال پاک بین تہا مبارک ہو لیکن چونکہ یہ صفحے ازا ہے تو ہم نے ایک سلسلہ ازا کا بھی رکھا ہوا ہے ابھی پروگرام میں تبدیل ہوئی ہے کبلاہ براند انشاءاللہ صاحب اور ان کے فوراں بعد عزر عباس صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اور پھر زیر ملاباس قادمی صاحب جی بسم اللہ لئے نہیں ٹھیک ہے دروت پڑھیں محمد والا دروت پڑھیں محمد طور rzeczywiście اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ایوز ہم جیے جس قصیدے کے دو شیر میں نے پڑھنے ہیں وہ قصیدہ انہوں نے مکمل پڑھنا ہے میں فاطمہ ہوں دلیل حق پہ وہ دلیل میں فاطمہ ہوں وجود حق پہ وہ دلیل میں کہوں تو خدا ہے نہیں تو نہیں زبحان اللہ سلامت رہی امار حیدر گردی ہمارے بتیجہ بیمار ہے مولو نے شفاقہ فرمائے اور صادت خاندہ نے یہ احتمام صفحے ادا کیا مولا ان کی نسلوں میں یہ محبت آل محمد جاری اور ساری اور قائم رنگ ہے جو آج دماغہ ہوا ہے نماز شمہ پشاور میں جس میں تکرمن اکتیسی مومن شہید میں اور ساڑھ زخمی ہے آپ آج دماغہ آپ ان کی مضمت بھی نہیں جی بالکل سب سے پہلے ظاہر ہے جو شہدائے رہے شبیر ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کا اشتقبال خود حجتِ خدا کرتے ہیں درجات تو یقیناً ان کے بلند ہیں لیکن یہ ہی ہے خالق اللہ من نورنا وخالق شیعتنا من فاضل تیناتنا اللہ نے ہمیں اپنے نور سے بنایا اور پھر ہماری بچی ہوئی تینے سے ہمارے شیعوں کو بنایا یہ اس میں کوئی شک نہیں جب تینت ایک ہو زخم کہیں لگے اثر کہیں ہونا چاہیے تو تکلیف تو ہے ظاہر ہے محبانِ محمد والے محمد تھے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نعبود کرے جو انسانیت کے دشمن ہیں یہ شیعیت کے دشمن نہیں یہ کلیتاً انسانیت کے دشمن ہیں ایک انسان کا قاتل پوری انسانیت کا قاتل ہے اور اتنے انسان عزیزو یہ شدت پسندیاں یہ ایکسٹریمزم یہ ٹیراریزم یہ دہشت گردیاں یہ یاد رکھیے گا کمزور لوگ ہمیشہ یہ حرکتیں کرتے ہیں جو شرف یہ نہیں کہ مادی طور پہ جو نسلن کمزور ہوں جی وہ ہی کرتے ہیں کائنات میں ایک علی ہے جو دشمن کو کہتا تھا بھاگ جا نہیں بھاگنا پھر پہلے تُو حملہ کر تاکہ تاریخ لکھے علی نے دفاع میں تلوار اٹھائی تھی حملے کے لیے نہیں اٹھائی اور حکومت ہر وقت کی حکومت کبھی ساتھ ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی کبھی آدھی ہوتی ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ذہن میں ظالم کے لیے حمدردی ہے اللہ اسے ہدایت دے اتنا ہی کہہ سکتے ہیں اور مولا ان کے لوحکین کو صبر کرے اور جو آپ کی ذمہ داری ہے اب میں نے دو منٹ پڑنا تھا یہ بہغام ضروری تھا لیکن آپس کی بات ہے صرف نعرے مارنا مسئلے کا حال نہیں ہماری ذمہ داریاں ہیں ایک یہ بہت اچھی بات ہے یہ مارک زکربرگ ان کے آفیس میں میں گیا تو وہاں ایک بہت ہی چھوٹا سا لیکن بڑا قیمتی جملہ لکھا ہوا تھا انہیں لکھا ہوا تھا مدد نہ کرنے سے بہتر ہے زیادہ مدد نہ کرنے سے بہتر ہے تھوڑی مدد وقت پہ کی جائے میری گزارش پہنچ گئی یقیناً حباب تک یعنی اس چیز کا انتظار کرنا ہے کہ میں لکھ پتی ہوں گا تو مدد کروں گا جتنے جوگا جو ہے نا شہدہ کے لواحقین آپ سب کا ان کا نان و نفقہ آپ سب پہ ماجب ہیں اخلاقاً شرعن دونوں لحاظ سے تو صرف نعرے نہیں مارنے شہدہ کے لواحقین کے لیے اگر کچھ کر سکتے ہیں خاموشی سے کریں بھائی لکھ پتی ہونے کا انتظار نہیں کرنا سو روپیہ ہے پہنچاؤ میری گزارش پہنچ گئی یقیناً لیجیے جی فرادر لمبے ہو گئے جی سید میں دو مصرے سنا دوں جلدی جلدی صحیح میں دو مصرے سنیں ناپی آئین ہیں دو دے دو شیر چار مصرے جلدی جلدی میرا میسیج تو پہنچ گیا صحیح کیولاً سید و زاکرین سید غلام باز قازمی صاحب اللہ ان کی زندگی دراز کر رہے ہیں مجھ پہ ان کی شفقتیں بہت ہیں باگزن چھوڑنے سے پہلے بھی جب فیلم میں تھے ہوتا یہ ہے کہ زاکر زاکر ممبر تھے آ کے آدھے میں بزرگیں اللہ قصیدہ پڑھ دا پہا جیڑے بزرگ ہونے دنیا آتے نہیں رہی ہے بندے اٹھی تنا رہے ہیں مریندن زاکر تو پہلے بندے اٹھی کھڑا دن نا جی ایک قصیدہ پڑھا نہ لے بندے تو رہ گئے میں بزرگیں اللہ قصیدہ پڑھ دا پہا بزرگیں بزرگیں قصیدہ میں پرانا قصیدہ ہے ساٹھ ستر سال پرانا فوکس ہے کوئی تھی کہ ستر بہتر سال میں جیڑا قصیدہ پڑھ دا پہا اے آٹھ سو پنجوی سال پرانا ہے واہ واضح دی بندی ہے آٹھ سو ابن ابی الحدید موتازلی برادران اہل سنت کے علماء میں سے ہیں اور اگر علمی ذوق شوق ہے تو میں خلاصتا نارض کر دوں جو اہل سنت ہیں یہ اب بٹے ہیں بریلوی ہنفی دیوبندی بغیرہ 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 پہلے صرف دو طبقے ہوتے تھے موتازلہ اور اشائرہ جتنے طبقے اہل سنت کے ہیں یا ان کی شاق موتازلہ سے ملتی ہے یا اشائرہ سے ملتی ہے اصولی طور پر دو طبقے ہیں موتازلہ اور اشائرہ تو ان طبقوں میں موتازلہ پہلا طبقہ ہے ان کے علم تھے ابن ابی الحدید موتازلی آٹھ صدیہ پہلے گزرے ہیں انہوں نے امیر المومنین کی شان میں قصیدہ لکھا ہے بلکہ لکھا تو چودہ محصوبین کی شان میں ہے لیکن میں دو مصر سرکار امیر کے دو مصر سرکار موسیٰ قاظم کی شان میں انہوں نے جو لکھے وہ مجھے پسند ہیں یعنی تین یا چار منٹ یہ جو قصیدہ ہے یہ سرکار کے گمبت پہ لکھا ہوا ہے امیر المومنین کے گمبت پہ وہ آپ عربی لکھی ہوئی دیکھتے ہیں رسم الخطکوفی میں وہ یہی قصیدہ ہے ایک سو بہتر سے لے کے دو سو اٹھ سٹھ یا با سٹھ اشار تک اس قصیدے کے ملتے ہیں ابن ابی الحدید موتازلی کے یہ سرکار کے مینار پہ گمبت پہ دربار کے نیمچوں پہ آغاد وہ یہاں سے کرتا ہے کہتا ہے اسی پہ تین چار منٹ میں ختم ہو جائے گا ابن ابی الحدید مولا علی کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہتا ہے یا علی لوگ اس چیز میں لڑ رہے ہیں کہ تو رزق بانٹتا ہے یا نہیں میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ رزق بڑھاتا بھی تو ہے گھکاتا بھی تو ہے جلدی جلدی دو مصرے اور سن لیجئے آجا پہلے ذہنوں میں رہے کہ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا کسی کو وہم ہو میں نے حوالہ بھی دیئے جنہیں عربی غلط پڑھنی ہوں دیئے نہ انہیں تیز پڑھنی ہوں دیجئے صحیح کہاں جے جی جی انہیں عبارت دا بیڑا غرق کرنا ہوں گا ہے میں عبارت دا بیڑا باوالی سین شادی نہیں غرق کرنا لگا اراب بھی آہستہ سے پڑھوں گا اراب بھی ویڈیو میں محفوظ ہو رہے ہیں یہ میں شیعالم کی بات نہیں کر رہا کسی کو تکلیف ہو تو یہ برادرین اہل سنت عالم کی بات ہے وہ کہتا ہے یا علی لوگوں کو شک یہ ہے کہ انہ کا انتقدر انتوہی الموتہ کہ کیا تو مرد زندہ کرتا ہے یا نہیں میرا عقیدہ تو یہ ہے انتق بذل ارواح و تشبہ کہتا ہے میرا عقیدہ یہ ہے جسموں میں روح ڈالتا بھی تو ہے نکالتا بھی تو ہے جی ہے جی ہے سہی بھی ہے کہتا ہے میرا عقیدہ یہ ہے جسموں میں روح دو بیس نے جلدی جلدی اور پڑھ دے دی کہتا ہے یا علی لمن ناسا آئیسہ سے سن لیجئے گا لمن ناسا یروحانا الہج بیت اللہ الحرام ولی انہ کا رکن والمقام کہتا ہے یا علی جب لوگے حرام باندھ کے بیت اللہ جاتے ہیں میں نجف شل پڑھتا ہوں شیعہ سنیدوں تو جہاں تک آم آ جا رہی ہے میں چھوپ کے نہیں کہہ رہا ابن ابی الحدید موتہ دلی سنی عالم کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے یا علی جب لوگ بیت اللہ کو جاتے ہیں میں کیوں کہتا ہے یا علی لوگوں میں اور مجھ میں فرقی ہے اللہ سویتو فون المکان وڈ المکیر لوگ دھر کا دواف کرتے ہیں میں گھر والے کا دواف کرتا ہوں جی ہے دو مصرے اور سن لیجیے پوالی سنشاہ جی دو مصرے جلدی جلدی کہتا ہے یا علی یا علی لستو من شیعہ تک کیا آدلانہ کیا آدلانہ اقرار ہے آہا آہا قاضمی صاحب حضور کیا آدلانہ اقرار ہے کہتا ہے لستو من شیعہ تک وَلَأَنَّنِي أَلَى دِينِ الْعِعْتَدَالِ جا کیے گا میرے جانب دیکھئے گا ابن عبیل حدید کہتا ہے لستو من شیعہ تک وَلَأَنَّنِي أَلَى دِينِ الْعِعْتَدَالِ کہتا ہے یا علی میں تیرا شیعہ نہیں لستو من شیعہ تک یا علی میں تیرا شیعہ وَلَأَنَّنِي أَلَى دِينِ الْعِعْتَدَالِ مسلکن میں سننی ہوں سنی ایسے ہوتے تھے کہتا ہے یا علی میں تیرا شیعہ نہیں وَلَا أَنَّنِيَا لَا دِينَ لَتَ دَالَے یا علی معاف کرنا مسلکن میں سنی ہوں اَنَمَا رَعَتُو شِعَتِك سَأَخْضَاؤ وَأَخْشَاؤ لیکن یا علی جہاں تیرا شیعہ دیکھتا ہوں احترام میں جھک جاتا ہے کہتا ہے یا علی میں مسلکن تو سنی ہوں لیکن جہاں تیرا شیعہ دیکھتا ہوں حضور شیعہ سلی دو تو آو جو باہر بھی کھڑا ہے وہ زائد آجمی زائد آجمی میں انہوں انداز ہی ایک دن کہ پہلے بڑا جوش پردے سو ہون کی ہوئے آجے میں آگیا میں ہون جوش تے نہ لو ہوش بھی راہ لے آگیا میں انہوں عدی دنیا بیکلی جو آجے بھی نہیں آنا جی نہیں سیانے پہلے بھی سامن پہلے نہیں رہے خطیب سیانے سامن بڑے جی خطیب جی جی رہے خطابت دے سیانے جی تو اگے پچھو رہا نو ککھا نہیں پتا انہوں نے جانے والا کی پیا اندھے دنیا تے نیرے ممبر تے سیانے جی جی رہا نیرہ ممبر دا سیانہ اندھر ممبر تو لے کے مافی مگ دا جی میں تو انہوں شہی گل کرے لگا جی نیرہ آئیتھے سیانہ فر نہیں بکھانی سیانہ فر تو بات دے حالات دا بھی پتا ہونا چاہی دے تو میں انہوں ایتھوں دا بھی پتا جے تو بار دا بھی پتا جے اونی کو چھڑنا جی دی کو میں خود لپیٹ سکا کہتا ہے مسلکن میں سننی ہوں شیعہ لیکن جہاں تیرے شیعہ کو دیکھتا ہوں آجائی عاشمی صاحب جہاں تیرے شیعہ کو دیکھتا ہوں مصرہ میں سنانے لگا ہوں جہاں تیرے شیعہ کو دیکھتا ہوں احترام میں کیوں کہتا ہے یا علی جس گھر میں تُو تین راتے رہے جب وہ کملا ہو سکتا ہے جس کے دل میں تُو ہر وقت رہتا ہے جیو جی جس گھر میں تُو تین راتے حضور جی ہے ختم لی دیئے سہین یا علی لی دیئے ختم دو مصرے جو میں نے کہتے دو قازمی سعادات میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں میں امریکہ بڑا پڑھیا ہے ہندوستان بھی ہونا میں خمسہ پڑھ کے آیا لکھنہو میرے موسلی سامے بھی لکھنہو دینے بڑا پڑھنے آتے ہیں ہوتے بھی ایک اگل دو چا چیزیں ہیں کہا دے مانو نانا یار انجنا کریا کرو ہمیں پاکستانے چوئی آنا یار داد منو دے ہو بندے آپ پہ ایک دجھے نو ویک کے داد دیں دے جائے منو دے لی دی دو مصرے سات تفسرہ بھی ہوتا ہے نا دو دو مصرے دو مصرے باوہ جی فرازدر قازمی صاحب صحیح بولان بس قازمی صاحب دو مصرے مجھے پسند ہے اور میں یہ ممبر پہ ہاتھ ہے با خدا نہ مبالغہ رہی کر رہا ہوں نہ ہاشیہ رہی کر رہا ہوں یہ ممبر پہ میرا ہاتھ ہے میں نے اور یہ دو جو مصرے میں پڑھنے لگا ہوں محمد بن ابراہیم ابو احمد شامی شیع عالم نہیں سنی عالم ہے وہ کہتا ہے میں نے خواب میں سرکار کو باب الحوائجمان کے سرکار سے استخواستہ طلب کیا سرکار نے کہا جب مجھ سے مدد چاہیے یہ دو مصرے پڑھا کر جو میں سنانے لگا ہوں موسیٰ قادم علیہ السلام کی شان کے دو مصرے دو مصرے نہیں دو جہان ہیں اور یہ جو دو مصرے میں پڑھنے لگا ہوں یہ سرکار کے یہ بالکل مین بازار والے اگر جی تشیف فرمائے مین بازار والے جیسے در سے داخل ہوتے ہیں سامنے جو در ہے بائیں دیوار پہ لکھے ہوئے ہیں بازار دوستوں کہتا ہوں زیارتیں صرف منتیں ماننے کے لیے نہیں جانا ہدایتیں بھی وہاں بٹ رہی ہیں انہیں بھی تلاش کرتے اور سمیٹھتے رہنا ہے تو دیوار پہ لکھے ہوئے ہیں دو مصرے کیا مصرے لکھے اس نے سرکار موسیٰ قادم کو مخاطب کر کے کہتا ہے اور بخدا جو حسنے بلاغت ان دو مصروں میں ہے اکیس علمی استلاحات ہیں صرف دو مصروں میں جی سنائے ہے بدائے ہے تلمیہ ہے کیا کیا نہیں لکھا اس نے پھر معبادت طبیعات کو ایسے سمیٹا جاگئے گا میری جانب دیکھئے گا کہتا ہے القمرو قبلتن بباب وشمس تکناسو بے علام قبول ہی کہتا ہے یا موسیٰ قاظم چاند تلو ہونے سے پہلے تیری دہلیز کا بوسا لیتا ہے ایز نے ایز نے حضور ایز نے ایز نے تلو چاہتا ہے مجھے فراز قاظمی صاحب نے بابا غلامبہ شاہ جی نے داد دی ان کا بنتا بھی تھا اور آپ میں سے اکثریت کے سمجھ میں نہیں آیا میں کہ جانتا ہوں جنہیں آیا ہے وہ لطف لے رہے ہیں سورج کی بات نہیں چاند کی بات ہے چاند تلو ہونے کی اجازت چاہتا ہے کہاں سے تیری دہلیز کے سنا ہے روزے بھی چاند سے رکھے جاتے ہیں عیدے بھی چاند سے ورائی جاتی ہے یعنی ایم نے عبیل حدید کہہ رہا ہے تب تک آمیلین کا عمل شروع نہیں ہو سکتا جب تک چاند تیری دہلیز کا بوسا نہ لے اور جس مصرے کے لئے میں نے کہا تھا وہ یہ مصرہ ہے کیا حسین مصرہ ہے یہ بلال کازمی میرے قریبی دوستوں میں سے ہیں بلال کازمی صاحب کے سامنے پڑھا بڑا سرور لیتے رہے میں نے کہا بلال بھائی کسی سے نے اس پہ لکھی ہے اور نے کہا نہیں اس پہ کم از کم ایک ہزار مصرہ لکھا جانا چاہیے دو مصروں کی بات نہیں کم از کم ایک مصرہ کیا ہے یہ ہی آخری مصرہ ہے اسی پہ چھوڑنے لگا ہوں کہتے ہیں وہ شم سو تک نہ سو بشعائے ہی علائے بل کلائے ما قبولے ہی کہتے ہیں جب چاند بوسا دے کے چلا جاتا ہے اور غروب ہونے لگتا ہے سورج شعاؤں کا جھاڑو بناتا ہے اسے سنیے گا سورج یہ ایک لمحے کے لئے حضور سورج جب تلو ہوتا ہے شعاؤں پہ گھور کیجئے سورج کی شعاؤں کناسہ تو ناربی میں کہتے ہیں جھاڑو کو جب جھاڑو بکھرا ہوا ہو کہتا ہے پھر سورج کرنوں کا جھاڑو بناتا ہے اور چاند کے بوسے کے داغ مٹا دیتا ہے ہاں 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 موسیقا 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 موسیقا